السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ حدور آپ دیکھ رہے ہیں crazy editing studio دوستو آج اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ کامٹیشیا studio 9 میں ہم کیسے scrolling text ایڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بھی interesting ہونے والی make sure ویڈیو کا end تک لازمی دیکھیں گے step by step اس سے پہلے آپ دوستو نے اگر میرے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینلوں کو جلدے سے کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں لگئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ان فیچر کوئی بھی اپڈیشن آپ سے محصول نہ ہو تو چلی دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع تب سے پہلے آپ نے کامٹیشیا studio 9 کو open کر لینا اور آپ کو ادھر left side پر ایک button نظر آرہا ہے انو نیشنز کا اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ نیچے ایک effect نظر آرہا ہے ABC کا text add کرنے کے لیے اس کو آپ نے track کر کے track 1 پر آپ نے لاکر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ سکرین پر ABC کا یہ آپ کو text نظر آ جائے گا اس کو پر آپ نے اپنا text paste کر لینا ہے تو میں ادھر سے یہ والا text کرتا ہوں copy copy کرنے کے بعد دوستو اس پر میں double tap کرتا ہوں اور control v سے کر دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو میں ادھر سے اس کا font change کرنوں تاکہ آپ کو clear سے نظر آ جائے اور اس کا سائز بھی بڑا کر لیتا ہوں تو جی دوستو اس کے بعد اگر آپ نے left to right to your right to left کرنا تو آپ نے اس text کو ایک لائن میں آپ نے arrange کرنا وہ کیسے کریں گے اس طرح آپ اس طرف drag کر دیں اور اس طرف اس کو drag کر دیں اور اس کے بعد drag کرتے جائیں اور آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہمارا text ہے وہ ایک لائن میں arrange ہو گئے اس کے بعد دوستو آپ نے جس سائر سے شروع کرنا ہے اس سائر پر اس text کو لے جا کر آپ نے اس طرح visible sorry invisible کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو آپ نے دوبارہ ادھر ایک left سائٹ پر آنا اور آپ کو یہ ایک button ادھر آ رہا ہے animations کا اس پر آپ نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ یہاں پر ایک function ہے custom کا اس پر آپ نے اس کو آپ نے select کر کے آپ نے نیچے drag کرنا ہے اور drag کرتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس text کے اوپر لائیں گے آپ کو یہ چاروں سائٹ پر border نظر آ جائیں گے اور آپ کو یہ ایک arrow نظر آ جائے گا اس کو آپ نے arrow کو starting پر جا کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو text آپ نے invisible کیا تھا اس کو آپ نے move کر دینا ہے اس سائٹ پر آپ move کرنا جا رہے ہیں تو میں اس کو یہاں سے move کر رہا ہوں اور move کرنے کے بعد دوسری سائٹ پر بھی آپ نے جا کر اسے complete طور پر invisible کر دینا ہے اس طرح اس کے بعد دوستو آپ نے starting پر آ جانا اور آپ نے ویڈیو کو کر دینا play play کرنے کے بعد دیکھیں دوستو یہ speed کے ساتھ یہ ایک direction سے دوسری direction move ہو گئے اگر آپ نے اس کی speed کام کرنی ہے تو آپ نے اس text کو تھوڑا سی اس کی duration کو زیادہ کر دینا ہے اور آپ کو یہ arrow نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ arrow آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر یہ جو red کرکہ dot اس کو آپ نے کھینج کر end تک لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر starting پر آ جانا اور آپ نے پھر آپ نے اپنی ویڈیو کر لینا ہے play play کرتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی یہ ایک slow motion کے ساتھ یعنی smoothly کے ساتھ ایک direction سے دوسری direction move ہو رہا ہے جی دوستو اس کے بعد دوستو یہ تو ہو کہ left to right کا اس کے بعد میں آپ کو up to down کا بھی سمجھا دیتا ہوں تو آپ نے پھر anonations پر جانا ہے اور a b c text کو یہاں پر add کر لینا ہے add کرتے وقت آپ نے اس کے بعد آپ نے میں اسی line کو دوبارہ لے رہتا ہوں copy یہاں سے کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں جا کر paste کر دیتا ہوں ڈال ڈال ڈی کے ساتھ ہو رہی طرح سے میں اس کا font بھی چینج کر کے سائز میں اس کا دوبارہ سائز بھی بڑھا کر دیتا ہوں اور font بھی چینج کر دیتا ہوں اور up to down کرنے کے لیے آپ کو یہ format ٹھیک دے گا اس کے بعد دوستو آپ نے سیم جیسے ہم نے left to right کے لیے کیا تھا اس کے لیے بھی ہم اس text کو down پر جا کر کر دیں گے invisible invisible کرنے کے بعد پھر آپ نے ادھر animation پر جانا ہے custom کو یہاں سے ڈریک کر کے اس کے اوپر چھوڑ دینا ہے اور سیم وہی effect ہوگا آپ کو border پر green نظر آ جائے گا اور پھر یہ arrow بھی آپ کو نظر آ جائے گا اس پر آپ نے الا کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو ایسے اوپر کی طرف آپ نے ڈریک کرتے جانا اور اوپر کی طرف جا کر آپ نے اسے invisible کر دینا سیم جیسے ہم نے left to right کے لیے کیا تھا اس کے بعد دوستو آپ نے پھر آپ نے ویڈیو کو کر لینا play play کرتے وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سپیڈ کے ساتھ اوپر جا رہا ہے تو سیم وہی left to right والا اس پر ٹکنیک ارزمائیں گے آپ نے اس کی توزید duration کو کر دینا زیادہ اور پھر آپ نے یہ جو arrow کے اگر ریڈ ڈاوٹ ہے اس کو آپ نے کھینچ کر یہ اند تک آپ نے اسے لاکر ایڈجسٹ کر لینا اس کے بعد پھر آپ نے starting پر آ جانا ہے اور آپ نے پھر ویڈیو کھا لینا play play کرتے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سموٹھلی کے ساتھ یہ جو ٹیکس ہے وہ down سے آپ پر جا رہا ہے سکرول ہو رہا ہے تو جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب لوگوں کو کلیر ہو گیا اوزت کے left to right اور آپ سے down کیسے ہم نے اس ٹیکس کو کرنا ہے سکرول تو اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مینشن ہے وہاں جا کے مجھے فالو کر کے میسیج کیجئے تو آج کے لیے اتنا ہی crazy editing studio کے honor کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ